نمشکار دوستو میرے یوٹیوب چینل ایزی پینٹ ڈالیج میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایشن پینٹ کے ایڈوانس رینج کے پریمیم کیٹیگری کے ایپکولائٹ ایڈوانس شائن کے بارے میں آئیے اس کے بارے میں شروع کرتے ہیں ویڈیو اس کی جو پیکنگ ہمیں ملنے والی ہے پیکنگ اس میں آپ کو ایک لیٹر چال لیٹر دس لیٹر اور بیس لیٹر کی اس میں آپ کو پیکنگ مل جاتی ہے اگر ہم بات کریں اس کے کلر شیٹ کی تو اس میں آپ کو سترہ سو پلس اس میں آپ کو کلر شیٹ مل جاتے ہیں تو آپ اپنی پسند کا اس میں کوئی بھی کلر کروا سکتے ہیں اگر ہم اس کی فینش کی بات کریں تو اس میں آپ کو ایک سمودھ شین فینش ملنے والی ہے جو تھوڑی شائننگ والی ہوگی اگر ہم اس کی ایک کوٹ کی کوریج کی بات کرے تو آپ کو دو سو بیس سے دھائی سو سکوار فیٹ پر لیٹر آپ کو اس میں ایک کوٹ کی کوریج مل جاتی ہے اگر ہم اس کے دو کوٹ کی کوریج کی بات کرے تو آپ کو ایک سو بیس سے ایک سو تیس سکوار فیٹ پر لیٹر کی آپ کو دو کوٹ کی کوریج مل جاتی ہے اگر ہم اس پروڈیکٹس بینفٹس کی بات کریں تو آپ کو اس میں شین فنش ملنے والی ہے آپ کو جو بھی اس میں فنش ملے گی ایک دم شائن والی فینش ملے گی تو یہ ایڈوانس رینج میں یہ پریمیم ایملشن سے آپ کو زیادہ شائن ملنے والی ہے اگر پروڈیکٹ کی دوسرے بینیفٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کو ایڈوانس سٹین گارڈ مل جاتا ہے جو آپ کا واشیویلٹی رہے گی جو آپ داگ دھبے لگ جاتے ہیں اس کو صاف کرنے میں اس پہ داگ دھبے آپ بہت ہی آسانی سے صاف کر سکتے ہو اگر ہم اس کے بات کریں اس کے تیسرے بینیفٹ کی ٹٹو ایکس فلم سٹینٹ مل جاتی ہے اس پہ جو بھی ہمارے ریگولر ایملشن ہے اس سے زیادہ اس کی اچھی سٹرانگ اس کی جو ہے فلم بنتی ہے اور جو فنیشنگ بھی آئے گی وہ آپ کو ڈبل ملے گی تو ایک اس کا یہ بھی بینیفٹ ہے کہ آپ ریگولر پروڈیکٹ سے زیادہ فنیش ملنے والی ہے اگر ہم اس کے چوتھے بینیفٹ کی بات کریں تو فنگس اور میڈر ریزڈنس ہے جس میں کیا ہے کہ جو بھی کواک ففوندی اس میں دیواروں پر بند لگ جاتی ہے یہاں پہ وہ نہیں لگے گی اور دیواروں کو آپ کو بہت ٹائم تک سرکشت رکھے گی اور ایسی ہی چمک برقرار رہے گیا اگر ہم اس کی واشی بلٹی کی بات کریں تو جو ہماری پریمیم رینج میں اس کلاس کی یہ جو ہے اس میں آپ کو جو واشی بلٹی ہے وہ بیسٹ ملنے والی ہے اگر ہم اس کے وارٹر ڈیلوشن کی بات کریں تو آپ اس میں ایک لٹر میں سو سے ڈیڑھ سو ایمل پر لٹر کے حساب سے آپ پانی ڈال سکتے ہیں اور بڑی پیکنگ میں بھی ہمیں اسی ریشیو میں پانی ملانا ہے اگر ہم اس کے پری پینٹنگ سٹیپس کے بارے میں بات کریں تو پری پینٹنگ سٹیپس میں سب سے پہلے ہمیں اچھے سے پلاستر کو سوکنے کا سمیں دینا ہے جب اچھے سے پلاستر سوک جاتا ہے تو اس میں ہمیں اگر کریکس وغیرہ ہیں تو کریکس کو ہمیں سارے کریکس کو ہمیں کریکسیل سے بھر دینا ہے کریکسیل سے بھرنے کے بعد میں ہمیں اس کے اوپر پوٹی کروانی ہے اور پوٹی کروانے کے بعد میں ہمیں ایک سو اسی نمبر کا ریگمال لینا ہے اور اس سے اس کی بیس بنا لینی ہے ایک سمودھ فینس بیس بنانے کے بعد میں ہمیں اس پہ انٹیریئر کا ایک پرائمر لینا ہے اور انٹیریئر کے پرائمر ہمیں اس پہ کر دینا ہے انٹیریئر پرائمر کے بعد میں ہمیں اپنی پسند کا کوئی بھی کلر ہم اس کے بعد میں کروا سکتے ہیں اور اس کا جو سوکھنے کا سمیں ہوتا ہے وہ 4 سے 6 گھنٹے کا سمیں سوکھنے کا ہوتا ہے لیکن یہ موسم کے حساب سے یہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے جیسے جاڑوں میں اور برسات کے ٹائم پہ یہ سوکھنے کا سمیں زیادہ لے سکتا ہے کیونکہ اس ٹائم موسم میں موشچر ہوتا ہے جبکہ گرمیوں میں جو پینٹ ہے وہ تھوڑا سا جلدی سوک جاتا ہے کیونکہ تھوڑا موسم گرم رہتا ہے اور پینٹ جلدی سوک جاتا ہے تو موسم کے حساب سے بھی پینٹ اپنا سوکھنے کا سمیں گھٹا بڑا سکتا ہے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس پروڈکٹ کے بارے میں اچھے سی نولیج ملے اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ بوکس میں اگر آپ کو کوئی کوششنس ہے اور ایسے ہی اپنا پیار مجھے بنائے رکھیں اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیں آپ اور کونسی ویڈیو چاہتے ہیں مجھ سے دھنیواد